اچھا آپ صاحب دیگر باتیں تو ایک طرف لیکن نا جو شروع میں وہ چلے گئے ہیں کامنا صاحب انہوں نے ایک بات کر دی وہ میرے ذہن سے نہیں نکل رہی یار وہ میں تو بڑا پریشان ہو گیا ہوں حالان میں نے سنی تھی لیکن جس طرح انہوں نے ایکسپلین کیا اور انہوں نے جس طرح آپ نے ان کے پر تنقید کیا اور انہوں نے جواب دیا نا کہ وہ بچیاں کہہ رہی ہیں کہ میری والدہ کے ساتھ اور بیڈروم یار خدا کے لئے ان کو بلائیں اور ان کو شٹ اپ دیں ان کو سمجھائیں تاکہ آئندہ جو پچاس ساٹھ لاکھ بچیاں جو آپ کی سپورٹر رہنا ان کو کان ہو جائیں کہ اس طرح کی بات نہیں کرنی اور اس ملک کو اسلامی جمہوری اور ہمارے معشرتی اقدار کی ویلیوز کو رکھنا ہے جناب دیکھیں وقازو آپ کی بات بلکل صحیح ہے لیکن مسئلہ پتہ ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں لیکن ہم نے اس پر عمل نہیں کیا پاکستان جس مقصد کے لئے بناتا ہے سن لے نا سن لے نا سن لے دیکھیں یہ جس طرح آپ کو تکلیف پہنچی نا کہ ابھی تک آکھیں سن لے نا تو ہمیں بھی تکلیف پہنچتی ہے سمجھے نا ہم بھی میری بیٹھیوں والا ہوں دو بیٹھی ہیں میری ماشاءاللہ تو میں مجھے بھی پتہ ہے کہ کیا حدود ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی تو یہ گستگو جو ہے نا ہم تو اس کو میں تو کبھی اپریشید نہیں کرتا میں تو جب بھی کھڑا ہوتا ہوں تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ بھئی ان سے بات اس طرح کروں گے جیسے ایک دوست دوست سے بات کرتا ہے وہ کہتا ہے سب میں آپ تکلیف تو کرتا ہوں جی میں نے کہا مجھے آپ بھی نہیں یہ تکلیف کرنا میں تو یہ کہوں گا کہ جی آپ اپنا علاقہ کیسے خود صاف کرتا ہے نہ گرے آپ کو تکلیف کرنا نہیں آتی میں نے مہدار بھی کر رہا میں نہیں آتی آپ بولے نہیں دیتے ہمیں اچھا دیکھیں سنیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک جگہ سے غلطی ہوئی ہے ایک جگہ سے غلطی ہوئی ہے کہ کسی بچی میں یا کسی میں بار دفعہ گستگو کرتے ہیں لوگ اپنی لیمٹ سواس کر جاتے ہیں لیکن ہم جو مولانا ہیں ان کا نام مولانا حضور رحمان صاحب وہ پاکستان کی اندر کہتے ہیں کہ میں اتنے لاس بچوں کا سرپرستہ آلہ ہوں میں اتنے مجارس کو دیستہ ہوں اور مجھے معلوم ہے یہ سارے میرے دوست ہیں مجھے معلوم ہے میرا بھی چھوٹا بھائی جب پڑھتا تھا وہ ان کے ساتھ تھا مولانا کا شگر تھا آپ کا چھوٹا بھائی مجھے سرپرستہ آلہ مولانا حضور رحمان صاحب ہے اور وہ اس میں وہاں سے فاردی تحصیل ہے آج کل یورپ میں آپ دیکھیں گا نیکٹیو پر مولانا ہے مرسی عبدالوحاد مجھے آج کل وہ مزید اکسا گیا ہوا ہے اچھا میں بتا رہا ہوں وہ بھی وہاں سے چینلکس پر پرگام کرتا ہے پہلے ہائی آئی آئی سے کرتا تھا جیو سے کرتا تھا اچھا چینلکس سے کرتا تھا چینلکس سے کرتا ہے لیکن کیا ہے بات کیا پوائنٹ کیا سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ مولانا آپ لوگوں کو درسو تردیس کے اندر لوگوں کو سکھاتے ہیں آپ کے پاس بچیاں بھی پڑھنے آتی ہیں بچیوں کے مادار اس لیے بچوں کے بھی ہیں لیکن بہت ساری کہانیاں آتی ہیں لیکن ہم اس کو اگنور کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ فضل بات ہے ایسا نہیں ہوتا لوگت اگر کسی نے بات کی کسی بچی نے وہ تو بات ختم ہو گئی لوگت مولانا یہ تو آپ کی سنگل بندے کی راہ ہے اور میں اس کو بڑی قدر سے دیکھتا ہوں مجھوٹی اور پاکسل تحریکیل صاف اس طرح کی بات پرناہ کیا کہتے ہیں چیک کیا آپ کا چالیس سال کا آپ کا چالیس سال پچاس سال کا لیڈر اس کے گھٹنوں میں دردار اور ہمارا ستر سال کا اس کے اوپر دیکھیں کس طرح لوگ مر رہے ہیں وہ اس طرح کل آرگومنٹ دیکھتے ہیں میں نے ایسا نہیں ہے آپ اپنی ایمان داری سے بات بتائیں مجھ کو کہ اگر آج کامران صاحب یہ بات نہیں کرتے آپ کے ذہن میں یہ بات کی آپ نے خود کہہ رہا کہ کامران صاحب نے یہ بات کی تو میرے ذہن سے نہیں نکل رہی یہ چیز آپ نے لیکن جب جب تک وہ بچی کا جب تک میری بات سنے جب جب تک بچی کا کلپ جو ہے وہ وائرل ہوتا رہے گا آتا رہے گا میری نظروں کے سامنے میں نہیں بھولوں گا نہ آپ بھولیں گے تو اس کی حال یہ ہے کہ ان کو کنڈیم کریں تاکہ اندھا وہ اس طرح بھی مارک میں ترے سر یہ بلو دا بیلٹ چیزیں ہیں اور اس کو اگر ہائی لائٹ کریں تو اس کو تنقید کا نشانہ بنا ہے اتنا بہت ساری چانی ہیں ویکنہیں بہت ساری چیزیں ہیں تو میرے پارے میں بھی ہوں گی کسی اور کے پارے میں بھی ہوں گی آپ کے بارے میں آپ سنویں کہتے ہیں آپ کو سنویں کہنے کی آپ تاکھنے کی امران خان کی طرح میرا یہ ایشو نہیں ہے میرا یہ ایشو نہیں ہے میرا ملک اس کی اقناعی صورتحال اس کی چاسی صورتحال وہ مضبوط ہوئے جنرے میں سر اٹھا چکے میرا مسئلہ یہ ہے ٹھیک رانہ سار پورو کمیٹ سار اور وہ کہتے ہیں میں نے یہاں ماننے لیا ہے میں نے کیا کروں میں میں نے کیا کروں میں ماننا کیا کروں